اسلام لاظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسدلی تور انسینسرڈ میں آج ہم آپ کو جب بڑی خبریں دیں گے ایک تو خان صاحب کل کس اہم ملاقات کے لیے گئے یہ ہم آپ کے سامنے بڑھائیں انکشاف کریں گے اور خان صاحب بزشتہ دو روز سے کن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ آپ کو ایکزیک بتائیں گے کیا ہو رہا ہے کیا پردے کے پیچھے بات چیت ہو رہی ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جو ہم آپ کو اس شخصیت کا بھی بتائیں گے جس سے رابطہ کیا گیا ہے اور جس کے ذریعے رابطہ کیا گیا ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو جبکہ آپ کو خان صاحب کے لانگ مارچ کو کیوں شاٹ مارچ کہنا چاہیے یہ بھی آپ کو آج بتائیں گے اس کے علاوہ جو وزیراعظم میاں شہباز شریف نے جو ایک انکشاف کیا ہے خان صاحب کی طرف سے تین نام بھیجوانے کا ذرا اس پر بھی آج بات کریں گے تو چلیے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس مارچ کے حالات اب دیکھئے حالت یہ ہے کہ خان صاحب نے پہلے دن اعلان کیا تھا کہ وہ لیبرٹی چوک سے صبح ساڑھے گیرہ مجھے لانگ مارچ کے اعلان کریں گے گیرہ مجھے اور اس کو منارے پاکستان پر جاکس کا پڑاؤ ہوگا اور پھر اگلے دن وہ منارے پاکستان سے نکلے گا اور گجرہ والا جائے گا اب حالت یہ تھی کہ خان صاحب گیرہ بجے کی بھی رہے ساڑھے تین بجے لیبرٹی چوک پہنچے مارچ کی قیادت کرنے اس کنٹینر پہ اور ساڑھے تین سے لے کے انہوں نے رات ایک بجے تک جو کہ تقریباً وقت بنتا ہے آپ کہلیں کہ دس گھنٹے کے قریب بھی نہیں بنتے انہوں نے مارچ میں گزارے اور مارچ وہ منارے پاکستان تک بھی نہیں لے کے کہ منارے پاکستان سے بھی کافی پہلے انہوں نے داتا دربار کا ختم کر دیا کیونکہ بندے نہیں تھے اور بہت ازا انبیرسنگ سیچیشنلٹی اور ادھر بھی انہوں نے پڑھاؤ نہیں ڈالا داتا دربار خان صاحب نے ادھر مارچ کے خاتمے ایک اعلان کیا کہ کل صبح ہم پھر شہدارہ جمع ہوں گے شہدارہ سے نکلیں گے اور ہم گجرہ والا جائیں گے اور مصوف واپس چلے گے اب پھر رفوائے ہو جی خان کی بڑی اہم ملاقات ہو دی ہے فلان ہو گیا رات کو ملاقات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے آر بی ٹیف کے نمائندے آئے جی فلان ہے یہ ہے وہ ہے ہمیں بتاتے ہیں کون آئے کن سے ملاقات آئے اگلے دن کا اعلان سنیے خان صاحب بجائے داتا دربار سے سٹارٹ لیتے خان صاحب داتا دربار سے بھی آگے جی ٹی روڈ پہ جو بارڈر بنتا ہے شہدارہ وہاں پر چلے گے کیونکہ وہاں پہ یاسر گلانی میرے جو ان کے پٹی آئی کے لوکل نمائندے ہیں ان لوگوں نے کچھ لوگ کٹھے کیے ہوئے تھے تو ان کو بتایا گیا یہ داتا دربار تا بندے ہی کوئی نہیں تو وہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں اب اگلے دن جو مارچ کا آگاز ہوتا ہے وہ دن ڈیڑھ بجائے خان صاحب اونچتے ہیں شہدارہ اب شہدارہ لاہور کا بارڈرہ ہے وہاں سے آپ جی ٹی روڈ پہ انٹر ہوتے ہیں جی ٹی روڈ ہے شہدارہ آپ کہنے وہاں سے خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ گجرہ مالا جائیں گے شہدارہ سے لیکن صبح صبح فواج شہدارہ صاحب نے اعلان کر دیا کہ نہیں ہم کاموں کی تک جائیں گے and can you believe خان صاحب ڈیڑھ بجے پہنچے چھے گھنٹے چھے گھنٹے بعد سڑھ سات بجے کاموں کی نہیں شہدارہ سے وہ کالا شاہ کاکو سے بھی پہلے رانہ ٹاؤن کے آگے انہوں نے ختم کر دیا کیونکہ اگر آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں تو پہلے کالا شاہ کاکو آئے گا پھر کاموں کی آئے گا لیکن خان صاحب کالا شاہ کاکو سے پہلے ساڈے سات بجے مارچ کو وہاں پر اگین ختم کر کے گھر چلے گئے ٹھیک ہے اب اندازہ لگائیے پہلے دن خان صاحب نے تقریباً ساڈے نو گھنٹے گزارے مارچ میں ٹھیک ہے ٹھیک اگلے دن ماشاءاللہ خان صاحب نے چھ گھنٹے گزارے مارچ میں پہلے دن سے بھی ٹائم مختصر کر لیا مطلب ان کا بجائے کہ ان کا مارچ میں سٹے کرنے کا ٹائم بڑھتا ہے وہ کم ہو گیا پہلے دن خان صاحب نے سفر کیا اس مارچ میں بارہ کلومیٹر ساڈے نو گھنٹے میں بارہ کلومیٹر اگرے دن خان صاحب نے چھ گھنٹے میں سفر کیا آٹھ کلومیٹر ٹھیک شرکہ کی تعداد لاہور میں بعض جگہ پر پانچ سے سات ہزار کے بیچ میں آئی لاہور کے باہر تو بالکل ہی فارغ ہو گیا مارچ پندرہ سو دو ہزار بندہ بھی نہیں رہا ایک خان صاحب کا کنٹینر ہے پیچھے انہوں نے پندرہ بیس میں وائٹ کلر کی ڈبل کیبن گاڑیاں نیوی ہیں ویگوٹ ڈالے اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اس میں بھی زیادہ سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں پرائیویٹ کپڑوں میں یا جو رہنواہ ہیں ان کے ملازمین ہیں ذاتی گھریلو ملازمین ہیں کسی کا دفتر کا کوئی آفس بوائے ہیں چوکی دار ہے ان لوگوں کو گاڑیوں میں ڈالا ہوئے یہ حالات ہیں اور وہ کر کے بھی پندرہ سو بندہ نہیں مین رہا ٹھیک ہے اور کل بھی خان صاحب ساڑھ ساتھ میں ایک کنٹینر سے ہوترے اور غائب ہو گئے پھر جناب عصد عمر صاحب نے کہا یہ اہم ملاقات کے لیے خان صاحب چلے گئے ہیں ایک تو عصد عمر صاحب بھی چودر اندسار کی طرح بہت کانفیڈنس سے جھوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آپ کو یہ ملاقات بتاتے ہیں اس کا بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کس سے مل لیں گے اب آپ اندازہ لگائیے یہ لانگ مارچ ہوتا ہے ٹھیک ہے لانگ مارچ ہوتا ہے آپ کنٹینیو کر رہتے ہیں آپ اپنے کراؤن پر ساتھ آگے بڑھ رہتے ہیں ادھر رک رہے ہیں ادھر رک رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں یہ نہیں ہوتا آج کی پارٹی ختم ہوئی چلو جی میں بھی گھر جا رہا ہوں آپ لوگوں نے فٹ پاتھوں پر سونا میں تو گھر جا کے اپنے نرم گرم بستر پر سوں گا ٹھیک ہے یہ ہے انقلابی رہنما یہ ہے چی گویرہ دور حضر کے یہ ہے ٹیپو سلطان دور حضر کے لئے حقیقی ازادی کے لئے لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے حالات مصوف کے بہادر شاہ زفر سے برے ہیں ٹھیک ارے بھائی کوئی خدا کا خوف کریں آپ مطلب اس بشرمی اور ڈھٹائی سے ٹھیک ہے اور آپ کے یوتھیوں خان آرہا ہے خان آرہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میں لوگوں کا سلاب لے کے آرہا ہوں اور میں اسلام آباد کروئے یہ سلاب کہاں پر ہے دکھائیں ابھی تک اور سلاب کے ساتھ تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے آپ روز مسلم شاور کی طرح سلاب کو بہا کے آپ واپس گھر چلے جاتے ہیں یہ آپ کی حالت ہے ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھئے کہ خان صاحب کہہ رہے ہی وہ بہت بڑا مارچہ ہے تو اب تقریر وہ کر رہے ہیں بشک کہ تقریر ان کی جاندار ہیں وہ فوج کی قیتر کے بارے میں کر رہے ہیں تقریر لیکن اب چیز یہ ہے کہ یا تو اتنا کراؤڈ ہوتا کہ فوج کا ادالہ دباؤ میں آجاتا اور وہ کوئی مذاقرات کی کھانے شروع کرتا یا کوئی اور چیزیں ہوتی ٹھیک ہے تو کچھ سمجھ جاتی تھی کہ نہ وہ اتنا کراؤڈ جمع ہونے لگ گیا ہے کہ اب اسلامباد میں ایک بیچینی پیدا ہو گیا ہے کہ یہ وہ حکومت نے فیس سیونگ کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ جی وہ کیابنٹ کمیٹی ہے پارلیوانی کمیٹی ہے اس سے خان صاحب جب جائے مذاقرات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف اب خان صاحب کی حالت یہ ہے کہ بتایا جائے رہے جی خان صاحب اہم ملاقات ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب نے اصل میں رابطہ کس سے کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو بتاتے ہیں جو دو دن سے خان صاحب کی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں ذرا اس کا احوال بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اب جو ہم انکشاف کرنے جا رہے ہیں ذرا موں میں ایڈوانس میں اگلیاں دبا لیجئے اور چبا بھی جی جی آپ کو پتا ہے دو دن سے خان صاحب کی کسی سے ملاقات نہیں ہو رہی کسی سے ملاقات نہیں ہو رہی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے نہ کوئی حکومت کا نمائندہ ہے نہ کوئی کچھ نہیں کوئی موہ ہی نہیں لگا رہا خان صاحب کو اور کیونکہ خان صاحب اپنے کراؤڈ کو محشہ ڈچ کر کے گھر چلے جاتے ہیں جا کے انہوں نے اصل پارٹی کرنی ہوتی ہے تو اب یہ لوگ فیس سیوینگ کے لیے اپنے سپورٹرز کو یہ امپریشن دینے کے لیے کہ خان دیکھو باہر نکلا تو حکومت کی پیک ہو گئی ہے فوج کی جان نکل گئی ہے منتے کر لیں ترلے کر رہے ہیں مران خان صاحب کے آرمی ٹیف نے نمائندہ بھیج دیا ہے یہ فیس سیوینگ اپنے جوتھیوں کو اندر جھوٹ بول کے لے رہے ہیں حالانکہ حالت یہ ہے کہ کوئی مو لگا رہے ہی نہیں ہے لیکن کیونکہ گھر جانا ہوتا ہے تو پھر بہانہ یہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں وہ مران تم لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا رہا وہ تو بڑا انقلابی رہنا ہے لیکن کیونکہ آرمی ٹیف نے اپنا نمائندہ بھیج دیا ہے جنرل کورجز باجان ہے تو اس سے مذاقرات کرنے کے لیے مران خان گھر جا رہا ہے یہ حالات ہیں ان لوگوں کے اس لیول کے بدترین جھوٹے ہیں یہ لوگ اور خان صاحب گھر کیوں جاتے ہیں آپ نے دیکھا نا رات کے ٹائم بھی خان صاحب نے چشمے لگائے ہیں کالے رنگ کے انق لگا کے وہ کنٹینر پر رات کے ٹائم بھی کھڑی رہتے ہیں وہ بھی سننے وہی جو جس ویسے آپ کوئی دو چار سفید لکی رہے ہیں جو پڑی ہو نا تو اس کے بعد آپ کو کالے چشمے لگانے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئے اندر سے تو سب کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے یس ہوگے میں تو وہ پھر گھر جاتے ہیں مزید اپنے آپ کو وہاں پر آرام دے کر مزید اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے یہ احلات ہیں جسے کہتے ہیں نا موجودہ دستیاب وسائل میں جو مقامی دستیاب وسائل میں جو ہم نے جو صلاح الدین یوبی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تراشا تھا نا یہ اس کے حالات ہیں اور یہ یوتھیوں کے اخیر المومنین ہیں کیوں ہو 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 امران جو نکل پڑا ہے تو امران یہ جی امران وہ کر دے گا تو امران فلان امران سے کچھ ہو رہی نہیں ہے اب سن لیجیے رابطے کس سے ہو رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا بیٹ میں ایک بڑا چرچہ ہوا تھا ایک جنرل کمرزد باجبہ کے ایک آرمی چیف ہاں کے عزیز کا لاہور میں وہ سمتھنگ ایک نام تھا مٹھو کچھ کر کے تو سنا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ چہدری پرویز الہی کے ذریعے خان صاحب نے ان کو پیغام بڑھوایا ہے کہ ایک تسی کوئی جنرل کمرزد باجبہ اور امران خان صاحب در رابطہ کروا دی یہ حالات ہیں منتیں کر رہے ہیں اب کسی طرح کوئی میرے سے بات چیت کا دروازہ کھولیں اور ادھر سے بھی ابھی تک پھر بھی دروازہ نہیں کھولا یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات شروع ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے چہدری پرویز الہی صاحب کل وہ احمد جامی صاحب کو مجیبور امان شامی صاحب کو ان کے شو میں کہہ رہا تھا کہ جی نہیں نہیں امران خان وہاں پر بات کرے گا جہاں پر بات ختم ہوتی ہے یعنی کہ وہ فوج کی طرف شارعہ کر رہے تھے اور حالات یہ ہیں ساتھ دانہ ڈالنے کے لئے کر رہے تھے کہ مجھے خدا کے بعد سب سدھتا کر کسی کے اوپر اعتبار آئے تھا وہ جنرل کمرزد باجبہ آئے ہیں اور امران خان اور یہ حکومت بھی ان کو ایکسنشن دینا چاہتی ہے اور میں بھی ان کو ایکسنشن دینا چاہتا ہوں اس قسم کے دانے ڈالے جا رہے ہیں یہ حالات ہیں ان لوگوں کے پھر بھی لیکن ادھر سے کوئی در نہیں کھل رہا یہ ہے انقلاب آرہا پاکستان میں یہ ہے خان صاحب کی انقلابی جدو جہن یہ لیا ہے انقلاب اس ملک کے اندر ادھر تر گیا کام ان لوگوں کے دریجے نہ مارچ میں بیٹھتے ہیں نہ مارچ کو لے کے چلتے ہیں آپ ادل گئے ہیں جب آپ اس طرح کی ٹوکن مارچ کر رہے ہیں کہاں ڈل ہی شام کو مارچ ختم کرتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں آپ نے اس کراؤڈ کو انٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے ساتھ لے جانے کے لیے جہاں پہ آپ نے کراؤڈ کو لوس کر دیا گھر بھیڑ دیا وہ اگرے دن صبح دوبارہ تیار ہو کے نہیں آئے گا آپ کے ساتھ آپ نے اس کو رات کو ساتھ خیمے لے کے چلنے ہوتے ہیں رات کو خیمے لگائے ٹرکوں کے در جگہ بنائی کیا رات ان کو سٹے کروایا صبح ناشتے کروایا دیگیں ادھر پکوائیں کھلایا لوگوں کو پھر لے کے آگے چلے یہ ہوتا ہے لانگ مارچ کا محول یہ نہیں ہوتا کہ خان صاحب ادھر کھڑے ہو کے چار سکریڈیں کرتے ہیں ادھر کھڑے ہو کے دو سکریڈیں کرتے ہیں اور شام کو ساڑھے چیفے نیچے ہوتا ہوتا ہے رسول دمر صاحب کہتا ہے کہ نہیں ملاقرات کو نہیں چلا گیا بڑی اہم ملاقات ہیں عمران خان صاحب میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے رینوان ثابت کر دیں کہ کوئی ایک ملاقات ہوئی ہو جبکہ خان صاحب لیبرٹی چوک سے نکلے ہو حالات یہ ہیں کہ خان صاحب نے کل پھر خود ٹویٹ کیا کہ اب کسی سے کوئی مذاکرات کے لیے ملاقات کے لیے میں نہیں گیا اور کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہاں اگر ہوئے تو میرا مطالبہ عام انتخابات کا ہوگا مطلب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقی ازادی لے رہے ہیں کہ ہم حقیقی ازادی کی جد و جہد کے لیے نکل پڑے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی کہنا لیکن اگر ہمیں کوئی بلا کے بٹھا کے بات کریں تو ہم بات کر لیں گے اور پھر ہمیں فیس سیونگ دے کے گھر بھیجیں اور اب خان صاحب نے حکومت کو جو تریویز بھیجی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے چلے اور کوئی نہیں تو صدر عارف علوی سے مذاکرات کرنے صدر عارف علوی وفاق کے سربراہ ہوتے ہیں وفاق کی علامت ہوتے ہیں وہ کسی ایک پارٹی کے نمائندے نہیں بن سکتے صدر اور جو سپیکر ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ عموماً منتقب ہونے کے بعد اپنی پارٹی سے سطیفہ دے دیتے ہیں سپیکر قومی اسمبلی بھی کیونکہ ایک سمبالک جیسچر ہوتا ہے کہ اب ہم نیوٹرل ہیں آج سے ہم کسی جماعت کے نمائندے نہیں ہیں ہم وفاق کے نمائندے ہیں جو سپیکر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں میں نے تمام ہاؤس کو چلانا ہے میں تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلانا چاہتا ہوں تو اس لیے میں پارٹی دکھنے سے سطیفہ دے رہا ہوں تو صدر صاحب کیسے ایک پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں مذاکرات کریں گی گو کہ اب تک وہ مکمل جانتدار ہی نہیں ہیں لیکن علامتی طور پر بھی ان کے پاس کیسے یہ امینڈیٹ ہے کہ وہ ایک جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں مذاکرات چروہ کر دیں اب حالات یہ ہیں کہ اب جو شباید شیف صاحب نے انکشاف کیا کل ایک تو انہوں نے کہا کہ جو ڈی ڈی آئی ایس آئی تھے لفٹن جنرل ندیم احمد دنجم انہوں نے خود داکن سے درخواست کی تھی کہ بہت سے زدہ آمات لگ رہے ہیں میں خود ان کا جواب دینا چاہتا ہوں تو جس سے میں نے اتفاق کیا اور میں نے انہیں پریس کانفرس کرنے کی جال دی دوسرا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک بزنسمن کے ذریعے عمران خان صاحب نے ان کو تجویز بھیجوائی کہ آئیں مل کے اتفاق کے رائے سے آرمی چیف لگاتے ہیں جس پر کہتا ہے میں نے ہمیں کہا دی یہ میرا آئینی اختیار ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھیں میں اپنا آئینی اختیار استعمال کروں گا اور آپ نے جس طرح سے آرمی چیف جنرل کوریز باجوہ کو ایکسینشن دی تھی اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے بغیر کسی مشاورت کے تو سیم ہی میں بھی کروں گا تو مجھے آپ کی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ تجویز دیں جس پر کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو یہ پھر تجویز بھیجی کہ میں تین نام بھیجتے ہو آپ ان تین ناموں کو دیکھ کے اس کے ساتھ پھر آپ اپنے تین نام دیکھ لیں تو تین تین ناموں پر مشاورت کر لیں جس پر بھی ان کو ریفیوز کیا گیا حالانکہ وہ کسی نے بہت اچھا ایک سولت پیشت صاحبہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ شہباد شیف صاحب کو چکے تھا خان صاحب کو کہتے کہ آپ اپنے تین نام بھیجوادے میں غور کر لوں گا اور جو تین نام خان صاحب بھیجتے تو ان تینوں کے علاوہ پھر کسی اور کو وہ آرمی چیف لگا دیتے اور اس پر ویسے وہ کامران یوسف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب تین نام بھیجوادے تو تینوں نام ایک ہی جنرل کے ہوتے کہ ان کو آرمی چیف بنا دیں یہ حالات ہے ہمارے سو کالڈ این کلابی کے اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ